نازلی میں نے غریب لوگوں کو اپنی زندگی سے نکال دیا ہے کیونکہ اللہ کا شکر ہے کہ دوست اور عشدار دونوں ہی مجھے غریب ملے ہیں کوئی ایسا بھی تو ہو سکتا ہے نا نہ ہی بہت امیر نہ ہی بہت غریب میڈل کلاس، اکل مند اری وہ تو بہت خطرناک آدمی ہوتے ہیں نازلی اگر تم کہو گی نا کہ شیطان کی ٹانگ توڑ کے لا دو تو وہ توڑ کے لا دیں گے لیکن پھر جو مالی فقدان ہوگا تم دیکھنا پھر وہاں پہ بس کہانی ختم اللہ توبہ اور دوسری وہ ہوتی ہے جو صرف اپنے کریئر پر توجہ دیتی ہے تو اسے تین بار تمہیں دیکھیں گی اس کے بعد پھر غائب ہو چائیں گی بس یہی دو قسم کی لڑکیاں ہیں نازلی پتہ ہے میری غلطی کہاں پر ہے مجھے ایک امیر ہینسوم اور اقل مند انسان ملا تھا اور اسے میرے لک کی وجہ سے میں بھی امیر لگی تھی میں اس کا دل توڑنا نہیں چاہتی تھی اس نے کچھ نہیں کہا بس اتنی سی بات ہے یہ میری پیاری بہن تمہیں پتہ نہیں تم کتنی عظیم انسان ہو اینگن کا دل نہ دکھی تو تم نے اسے جھوڑ بول دیا فتوش ہاں نبت کس باتی سے اچھی نیت نے مجھے دکھ پہنچایا اور مصیبت میں ڈال دیا چلو اٹھو اب چلتے ہیں بہت دیر ہو رہی ہے سونا ہے آجو ہائے ہائے میرے دکھ ہائے کب ختم ہوں گے ہمیں یہ درامہ کر کے کام سے نہیں بچ سکتی ہمیں یہ سفائی کرنے میں تو نہیں کر رہی کوئی سفائی گوڈ مارننگ گوڈ مارننگ آج کے لیے کیا کھانا بنے گا میں نے یہاں لگ دیا ہے باقی دن کے کھانے کی لیس میں سے سکبال آپ کو دے دیں گے اور ہاں سفائی والی آئے گی تم سفائی مت کرنا شکریہ میں بھی ٹھیک ہوں آپ کیسے ہیں امید ہے آپ کا دن اچھا گزرے میں اب چلتی ہوں جی ٹھیک ہے اسلام علیکم آپ نازلی ہیں جی میں ہوں مز دیمت آپ سے ملنا چاہتی ہیں ویلا میں انتظار کر رہی ہیں مجھے مز دیمت سے کوئی بات نہیں کرنی یہ بات بلوت کے بارے میں ہے خوش آمدید نازلی آو بیٹھو پلیس شکریہ تم کچھ پینا چاہو کی نہیں مجھے کچھ نہیں چاہیے ٹھیک ہے نازلی نازلی میں نے تمہیں یہاں کام کی پیشکش دینے کے لیے بلایا ہے میں بلوت کے پچھلے نظام کو توڑے بغیر اس کی نئی زندگی شروع کرنا چاہتی ہوں بغیر کسی مسئلے کے اور اسی وجہ سے چاہتی ہوں کہ تم یہاں کام کرو دمی صاحبہ بلوت کے بارے میں سوچنے میں آپ نے بہت دیر کر دی ہے ہم سب یہی تو چاہتے ہیں نا کہ بلوت ٹھیک سے رہے ہاں یہ تو ہے امید کرتی ہوں کہ آپ لوگ واقعی میں اس کی بھلائی چاہتے ہوں اسی لئے تو کہہ رہے ہو کہ تم میرے پاس کام پہ آ جاؤ یعنی بلوت تم کو کافی پسند کرتا ہے اور تمہارے ہی باتیں سنتا ہے وہ میں نے دیکھا ہے تم سے کافی اٹیشٹ ہے وہ دمی صاحبہ میں ایک شیف ہوں اسی کے پڑھائی کر رہے ہوں بلوت مجھے بہت پیارا ہے بلوت کی مدد کرنے کے لئے میں کچھ بھی کر سکتی ہوں لیکن یہ میرا کام نہیں ہے میں اسے جوب نہیں سمجھتی اور ویسے بھی ابھی کسٹیڈی کا نتیجہ آیا نہیں ہے دیکھو نازلی اتنی زلدی فیصلہ نہیں کرتے تھوڑا وقت لے لو سوچ کے جواب دے دینا کیا بلوت سے ملنا چاہو گی اسے اچھا لگے گا ملنا چاہوں گے کیا بات ہے ہاں ڈینس پہ آ گیا یہ بھی بیچارہ روز آ جاتا ہے یہاں لیکن کب تک آئے گا اسے بھی اپنے کام ہوں گے نا کیسے ہو نازلی ٹھیک ہوں اور تم ٹھیک ہوں گزارے لائف ہے ٹھیک ہے کیوں نہ ہم سب اندر چل کے بلوت سے ملے چلو آجو چلو بس یہ لیویل پار کر لوں چلو یہ میں لیویل پار کر سکتا ہوں خیال سے کھلو ہار جاؤ گے نازلی خوش آمدید چاہ جو آپ کو بھی خوش آمدید شکریہ کیسے ہو ٹھیک ہوں پھو پھو پھتا ہے کیا ہوا یہ ٹیوی ہر وقت میکرے کمرے میں رہتا ہے بہت بڑی سکرین ہے اس کی اور میں نے اس پہ کھلنے کے لئے گیمز بھی منگوا ہے ہاں ہاں بہت محقا ہے اچھا ایسا ہے کیا اس کے علاوہ اور بھی بہت سائی ڈی ویڈیز ہیں جن میں ایج کے حساب سے بہت سی معلومات ہیں لیکن تمہیں گیم سے فرصت ہی نہیں ملے گی اسے نئے نظام میں سیٹل کرنے کی کوشش کر رہے ہیں میرا اٹھ کتاب پڑھنے کا بلکل دل نہیں کر رہا وہ کیوں تم ایسے آواز بدلتی ہو نا وہ مجھے بہت اچھا لگتا ہے نازلی میں نے تمہیں بہت مس کیا ارے میری جان چلو اب ہم دونوں بوکس پڑھتے ہیں اوکے شاید تمہاری چاچا بھی کسی کریکٹر کی آواز نکال سکے بلکل تمہاری کتاب کہا ہے وہاں پر ہے ٹھیک ہے تو مجھے بتاؤ میری آنگ بند ہے اوکے ٹھیک ہے نیچے کدھر چاچو کیا کر رہے ہیں وہاں تو گاڑی ہے وہ کتاب نہیں ہے تھوڑا نیچے ڈونڈیں وہ اور ہر گوش آخر میں خوشی خوشی رہنے لگے لبردست جیسا کہ میں نے کہا تھا تم روز مجھے کال کر کے سٹوری سن سکتے ہو ٹھیک ہے لیکن جیسے ہم نے بات کی تھی تمہیں مجھے ہر شام کہانی سناؤ گی لیکن کہانی بہت لمبے نہ ہو چھوٹی سی ہو ذرا دیکھو تو اس کی فرمائشیں ہم اب جا رہے ہیں تم اپنا خیال رکھنا میں واپس آؤں گی ٹھیک ہے اے نازلی آئی تو ہمیں بھول گئے چلو اللہ حافظ میں بھی نکلتا ہوں ارے ہاں خود حافظ میرے کمرے میں ایک تارو کو پھیلانے والا ایک نیٹ لیم ہے تم لیاوگی تو میری بہت خوشی ہوگی تم لیاوگی نا ہے نا یہ کیا بات ہوئی اگر تم مجھے بتا دیتے تو میں ویسا ہی لاتے تھی مجھے اپنا وارا ہی چاہیے بلوت فکر مت کرو میں دیکھ لوں گا سب ٹھیک ہے آپ دیکھ لینا بائی بائی اللہ حافظ چلو بھائی کون سا لیول تھا بلوت کس لیم کی بات کر رہا تھا مجھے سمجھ نہیں آیا اس کی ماں کا ایک لیم تھا وہ اس کے گھر پر تھا رات میں جا کر چھت پر وہ تاروں کو دکھا کرتا تھا وہ اپنی ماں کو مس کر رہا ہے میں جا کر اس کے گھر پر بیرا مطلب بھائی کے گھر پر جا کر لے کر آتا ہوں اس کا لیمپ ایکسیڈنٹ کے بعد میں اب تک وہاں نہیں گیا ہمت نہیں ہوئی سب کچھ فرید نہیں کیا تھا اب تک ویسا ہی ہوگا میرے ساتھ چلو گی ہاں بلکل مطلب مجھے بلاخر جانا ہی پڑ گیا اس گھر کم سے کم اکلے نہیں جاؤں گا مطلب مطلب خالہ نہیں چاہتی کہ اس گھر میں کوئی کسی چیز کو ٹچ کرے اسی لیے گھر ویسا ہی ہے یہ بلود کے پچھلے سال کے سالکرہ کی تصویر ہے کتنے اچھے لگ رہے ہیں سب بہت خوش لگ رہے ہیں زینب ایک بہت بڑی پارٹی دینا چاہتی تھی لیکن بھائی نے اعتراض کر دیا تھا کیونکہ بلود کے بہت سارے دوست وہاں پر آنا چاہتے تھے اور یہ ممکن نہیں تھا تو ہوا یہ کہ فرید نے اس میں ہٹ ڈالا اور وہ ہمیں گھمانے لی گیا سب ساتھ ساتھ تھے اس لیے ہمیں بہت اچھا لگ رہا تھا ہم بہت خوش تھے بس اب یہ صرف تصویریں ہی رہ گئی ہیں یہ صرف فوٹوز نہیں ہیں ڈنس اچھی یادیں ہیں بلود بہت خوش قسمت ہے کیونکہ تم اس کے چاہ چاہ ہو تم اسے ان سب یادوں کو یاد دلاؤ گے وہ اپنے ماں باپ کو کبھی نہیں بھولے گا تمہارا بہت بہت شکریہ اگر تم نہ ہوتی تمہیں یہ سب نہیں کر پاتا یہاں نہیں آ پاتا تمہارا ٹھیک ہونا ضروری ہے سب کو تمہاری ضرورت ہے سب سے زیادہ بلود کو چلو میں اب چلتی ہوں میرے فون کا چارش ختم ہو گیا ہے سب پریشان ہو رہے ہوں گے میرے فون سے کال کر لو نہیں میں بس اب گھر جاؤں گی اس کی کوئی ضرورت نہیں ہے میں لینڈ تو نے نہیں بھول گیا اتنے بڑے اسطمبول میں آلیا کا اسی ریسٹورنٹ میں میرے سامنے آ کر کھڑے ہو جانا کیسی قسمت ہے میری یار ویسے آفرین ہے آپ لوگوں پہ میں پورا دن گھر پر ایسے سوئی پڑی ہوں اور آپ لوگ باہر جا کر مزے کر رہے ہیں قسم سے اس اینگین کی وجہ سے کسی دن مجھے ہارٹ اٹیک ہو جانے والا ہے تم لوگوں کو نہیں پتا کہ کیا گزر رہی ہے مجھ پر یار فتوش یہ کیا بات ہوئی سالوں سے تمہیں دیکھ رہے ہیں میری پیاری بہہم تمہیں پتا نہیں تم کتنی عظیم انسان ہوں ڈرومنت آلیا کا پھول آ رہا ہے میں آ رہا تھا کیا ہو رہا ہے فکر بھی تھی کیا مل کر بات کر سکتے ہیں ٹھیک ہے جیسے تم کہو کب ملنا ہے بتاؤ ٹھیک ہے ابھی بات کر لیتے ہیں کہاں باتا گھر پر ہوں ٹھیک ہے تم مجھے لوکیشن بھیج دو میں آ رہی ہوں ٹھیک ہے میں تمہیں بھیجتی ہوں انتظار کر رہی ہوں تمہارا آلیا یہاں آ رہی ہے بات کرنے کے لیے آرے بہہ کیا آلیا آ رہی ہے پھر تو ہمیں فوراں سے گھر سمیٹنا چاہیے کتنا بکھرا وہ ہے نا چلیں آئیں نا میرے ساتھ آ سومان وہ لوگ ہپی قسم کے لوگ ہیں ان کے لیے یہ پھیلا ہوا گھر معنی نہیں رکھتا ویسے بھی سب ٹھیک تو ہے میرا وہ کتنا مزاگ اڑائے گی بولے گی کتنی گندی چھوٹی اور منہوس عورت ہے یاللو یار فتوش ایسا کیا کام کر دیا کہ وہ تمہارے موں پہ تھوکے گی اور ہاں میں مدد کرنا چاہتی تھی لیکن میں بہت تھک گئی ہوں اور مجھے سونے جانا ہے ابھی صبح جلدی اٹھنا ہے ابھی بھی بیٹھی ہوئی ہے جلدی آئے یاللہ میں کیا کروں گی نازلی جان تم سوئی نہیں ابھی تک پتہ نہیں کیوں نین نہیں آ رہی ہے ہاں تمہارے ساتھ بات کروں گی تم وہ ٹھیک ہو جائے گا ٹھیک ہے بات کرتے ہیں بتاؤ کہ کیا بات ہے دیمٹ میڈم یعنی بلود کی پھپو نے مجھے نوکری کی پیشکش کی ہے کیا مطلب ہے میں بلود کے پاس رہوں اس لیے ہاں تو یہ مسئلہ ہے مجھے وہ عورت بالکل پسند نہیں اپنی دل کی بات بتا رہی ہوں میرا کام بچوں کو سنبھالنا نہیں ہے وہ کام اس وقت میں نے بلود کی پیار میں آ کے کر لیا لیکن لیکن ایک طرف یہ بھی سوچتی ہوں کہ بلود کے قریب رہوں گی اگر تم اس عورت کے بارے میں ایسا محسوس کر رہی ہو تو ضرور کچھ نہ کچھ دیکھا ہوگا تم نے ابھی میں کیا بتاؤں تمہیں اس عورت نے بلود کو دیکھنے کے لیے تمہیں استعمال کیا مجھے چڑھ ہو گئی اس عورت سے اتنا سب جو اس نے کیا ہے بلود کے لیے اگر تم نے اس کی پیشکش قبول بھی کر لی تو بعد میں کیسے بروسہ کروگی اس پر تم کیا سوچ رہی ہو آپ کو بلود سے بہت پیار ہے اس کا آپ کے پاس رہنا اچھا ثابت ہوگا ڈیمیٹ صاحبہ بھی ایک اچھی شخصیت ہے مطلب میرے حساب سے مجھے لگتا ہے وہ آپ کے اچھی باز بنیں گی قسم سے مجھے ایسا نہیں لگتا نازلی کیا فرید نے کہا ہے کہ وہ واپس لے کر بلود کو پھر اس آدمی کی گھر کیسے واپس جاؤ گی تم ممکن ہی نہیں ہے نوکری کی پیشکش کی تھی اس کمینی کی پاس تو نہیں بلکل بھی نہیں آسومان اٹھ بھی جاؤ صبح ہو گئی ہے آسومان تمہارا الارم بچ جائے ہے تمہاری کلاس نہیں ہے کیا اس کے بعد باری کلاس میں جاؤں گی میں اگر اٹھنا نہیں تھا تو الارم کیوں لگایا تم نے کیا لڑکی ہے یہ آپا مجھے دے میں بند کرتی ہوں مجھے فون دکھاؤ فون دکھاؤ دو مجھے آرے آپ کیوں ستا بند کرو اپنا ایک لاؤس بھی نہیں یہ تو وہی ڈاکیومنٹ ہے جو دیمت نے عدالت نہیں لیا تھا آسومان یہ کیا کیا تم نے آسومان تم ایسا کیسے کر سکتی ہو آسومان آسومان تم اتنا گر سکتی ہو مجھے یکی نہیں آتا تم یہ سب کر سکتی ہو کیسے کر سکتی ہو تم یہ کیسے کر سکتی ہو ایسا کب لی تم نے وہ تصویر آسومان آخر تم کب گئیں دیمت کے پاس اور کب بات کی اس سے تم ذرا بھی شرمندہ نہیں ہو تمہارا ضمیر مر چکا ہے آسومان نازلی جو ہونا تھا ہو گیا یا رب آگے کیا کرنا ہے وہ سوچ رہے ہیں ہو گیا فتوش ہو گیا جو ہونا تھا میں اس بچے کی شکل کیسے دیکھوں گی اس بچے کے اوپر کیا گزری آسومان تمہیں ذرا بھی اندازہ ہے اس بات کا اوپر سے اوپر سے بشرموں کی طرح پیسے بھی لے لیے ان سے ایک یتیم بچے کی بدواء لگے گی تمہیں آسومان تم نے ہمیں ایک بہت بڑی مسیبت میں ڈال دیا ہے افسوس ہے تم پر چپ کر جاؤ دور چلی جاؤ میری نظروں سے اٹھو اٹھو جاؤ جاؤ اندر جاؤ اور اپنے کمرے میں بیٹھ جاؤ مجھے تم اپنی شکل مت دکھانا آپ سب برباد کر دیا دیکھو یہاں بیٹھو سکون سے پہلے تم فتوش فتوش میں کیا کروں گی بتاؤ دیکھو نا اور اس بے شرم عورت نے مجھے نوکری کی پیشکش کی ہے اس بے شرم عورت کے پاس میں کسی بھی حال میں نہیں جانے والی کم ظرف مجھے نہیں جانا اس گھر میں یا اللہ میں کیا کروں میں کیا کروں گی کیسے نکلوں گی اس معاملے سے دیکھنا میں تمہارے لئے کتنی خوبصورا چیزیں تیار کروں گی میں پہلے یہ لگاؤں گی اس پر ایسے اچھے سے اب جیم لگاؤں گی اس پر مجھے جیم نہیں پسند چوکلیٹ لگائی ہے آرے چوکلیٹ نہیں لگاتے کیونکہ چوکلیٹ نقصانتے ہیں دیکھو یہ جیم بہت مزیکہ ہے اورگانک ہے مجھے جیم نہیں پسند چوکلیٹ لگائی ہے لگتا ہے بلود کی ناک میں شہد لگانا پڑے گا چاچو ایک دم شہد کی طرح بناو کیسے ہو ٹھیک ہوں خوش آمدین ماشاءاللہ ڈینس کیوں نہ تم بھی ہمیں جوائن کرو نہیں میں کھا کر آیا ہوں لیکن یہاں سے ضرور کچھ کھا سکتا ہوں ارے نہیں بہت مزیدار میں نے سوچا کام شروع کرنے سے پہلے تمہاری ایک پپی لے لو ٹھیک ہے بہت اچھا کیا نازلی کے جواب کا مجھے بھی انتظار ہے اس فلائنگ کیس کی مجھے بھی ضرورت ہے ہاں دیکھو نازلی کا نام بھی لیا اور اس کی کال بھی آ گئی ہاں بولو نازلی دیمیس صاحبہ میں نے آپ کی آفر کے بارے میں سوچا ہے مجھے قبول نہیں نازلی لیکن میں نے فیصلہ کر لیا ہے میں آپ کے ساتھ کام نہیں کروں گی اللہ حافظ وہ کام کرنا نہیں چاہتی میرے پاس میں اب ان لوگوں کی شکل کیسے دیکھوں گی میں کیسے حالات میں بھنس گئی ہو فتوش ان لوگوں نے مجھ پہ بھروسہ کیا تھا بھروسہ کیا تھا میری بہن ایسا کیسے کر سکتی ہے فتوش میں ان لوگوں کا سامنا کیسے کروں گی اب بتاؤ مجھے تم سہی کہہ رہی ہو نازلی لیکن تم جانتی ہو کہ فرید صاحب کے لیے بلوت اتنا اہم ہے اگر انہیں پدھا چل گئے کہ یہ سب آسومان نے کیا ہے تو اس کا ہشر نشر کر دیں گے وہ جیل بھی بیج سکتے ہیں اس کو ویسے آسومان کے لیے یہ بہت اچھا سبق ہوگا آسومان میری بہن ہے فتوش مجھے اسے بچانا ہوگا وہ میری امانت ہے میں کیا کروں کیا کروں فرید صاحب کو بتا دیتی ہوں ارے پاگل ہو گیا اگر انہیں خود پتا چلا تو بہت برا ہوگا مجھے ان کو پہلے بتانا ہوگا میرا انہیں بتانا ضروری ہے نازلی ہلو نازلی کیسے ہے جانتی ہو بلکل وقت پر آئی ہو تو فرید صاحب میں ایک بہت امپورٹن ٹاپک پر بات کرنے آئی ہوں مرسیس اکبال آپ توفہ نازلی کے ساتھ جا کر لے لیں انہوں نے بلد کے ساتھ بہت وقت گزارا ہے آئیڈیا دے سکتی ہیں فرید صاحب مسئلہ آپ لوگ اوپر کمرے میں جائیں ایک چھوٹا سا مسئلہ ہے اسے حل کر کے آتا ہوں ٹھیک ہے نازمیا کمرہ اوپر ہے آئیے جتنا میں جانتی ہوں ان کے پاس ہینڈ میڈ چیزیں بھی ہوتی ہیں مجھے پتا ہے مجھ سے بات کرتے ہوئے انہوں نے بتایا تھا کہ انہیں اس طرح کی چیزیں اچھی لگتی ہیں اس طرح کی کچھ انٹیک چیزیں ٹھیک ہے میں کوشش کرتی ہوں یہ کہیں نہ کہیں سے ارینج ہوئی رہے فرید صاحب کچھ ہوا ہے کیا نہیں کچھ نہیں ہوا پروبلم تو یہی ہے جس لوئر فرم کے ساتھ ہم کام کرتے ہیں ہم نے اس سے بات کی فائل وہاں سے لیک نہیں ہو سکتی وہ لوگ ہماری فرم کے اوپر ڈال رہے ہیں دیکھیں ہماری کانونی فرم کی طرف سے کچھ بھی نہیں ہوا وہ بلا بچے انسام لگا رہے ہیں ہاں بلکل ایسا ہی ہے اور ہماری ایک فائل لیک ہوئی ہے اور وہ فائل یہیں دو جگہ یا پھر گھر پر تھی اس کے علاوہ کئی نہیں میرے ہاتھ سے چوری نہ ہونے کا مطلب یہ یا تو اس فرم سے یا سب کچھ ہماری فرم سے ہوا ہے ہم میں سے کوئی نکل سکتا ہے اس ڈر سے چھپنا چاہتے ہیں میسیس اقبال ہم اسے ایسے نہیں ڈھونڈ پائیں گے ہمیں کوئی اور راستہ اپنا نہ پڑے گا آپ فکر نہ کریں میں خاموشی سے کوئی نہ کوئی راستہ ڈھونڈ لوں گی پلیس یہ کس نے کیا ہے اسے ڈھونڈ کر جل از جل سادہ دلوانی پڑے گی جس نے بھی یہ کیا ہے میں چاہتا ہوں وہ اپنے کیے پر شرمندہ ہو آپ فکر نہ کریں اور ہاں ہم دونوں نے اس دوران توفی کا مسئلہ بھی حل کر دیا ہے آپ دیکھنا چاہیں گے اگر آپ نے نازلی کے ساتھ دیکھ لیا ہے تو پھر ٹھیک ہے ٹھیک ہے معاف کرنا ہے نازلی خود کے مسئلے سے تمہیں بھی جا کر رکھ دیا ہے میں نے ایسے کوئی بات نہیں ہے بلوت کا مسئلہ ہم سب کا مسئلہ ہے نازلی شکریہ تمہارا دیمیت کی پیشکش قبول نہ کرنے کے لیے ڈینیز نے بتایا مجھے بلوت سے ملنے گیا تھا اسے پتا چلا ایک معمولی چیز لگتی ہے لیکن یہ سپورٹ میں لیے بہت عام ہے دیمیت کے پاس تمہارے کام نہ کرنے کی مجھے بہت خوشی ہوئی اور جلدی بولت واپس آئے گا گھر ہم پھر سے گھر میں ایک ساتھ رہیں گے تم سچ میں بہت اچھی ہو ٹھیک ہے پھر میں چلتی ہوں بہت کام ہے موسیقا 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 موسیقی